محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دنیا نہ صرف مختلف مذاہب کے حامل لوگوں سے بھری ہوئی ہے بلکہ ان میں قابل ذکر تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جو سرے سے ناؤزو باللہ وجود خدا سے ہی منکر ہیں ہماری مراد ہے کمیونیز برادری سے اور اتفاق سے یہ واقعہ بھی اسی سرزمین پر پیش آیا جس کے باسی یہ کہا کرتے تھے کہ کمیونیزم کی امارت مذہب کی لاش پر تعمیر ہوتی ہے ناظرین محترم نوے کی دہائی میں یہ واقعہ جنوبی ایشیا میں رشیہ کے ایک معروف صوبے سائیبیریا میں اس وقت وجود میں آیا جب وہاں کے سائنسدان اپنے سائنسی مشن کی تکمیل اور دنیا میں گہرہ ترین کنوں کھوڑنے کا ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف عمل تھے اور جب اس کنوں کی کھدائی چودہ آشاریہ چار کلومیٹر زیر زمین پہنچی تو اچانک اس میں سے خوفناک انسانی چیخوں کی آواز نے ان سائنسدانوں کو نہ صرف خوف زدہ کر دیا بلکہ وہ اس غیر متوقع حادثے پر بھی گر کے حیرت ہو گئے ڈاکٹر ایزا کوو جو کہ سائیبیریا کے اس دور دراز علاقے میں ہونے والے پروجیکٹ کا منیجر تھا کہ مطابق یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا روحوں کی آوازیں ہیں جو شاید کسی زیر زمین جہنم میں عذاب بھگت رہے ہیں ہم نے مزید تحقیق کے لیے جب زیر زمین درجہ حرارت کو معلوم کرنے والے آلات کی مدد حاصل کی تو ہم پر کھلا کہ وہاں کا ٹمپریچر گیارہ سو سے دو ہزار فارنہائٹ ٹگری تک تھا جو کہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے اندر جہنم کا کوئی قوان اپنی پوری حیبت کے ساتھ موجود ہے اس کے باوجود کہ ہم خوفزدہ تھے ہم نے ان آوازوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی حساس مایکروفونز کو زیر زمین بھیجا اور ہمارے کانوں نے ان ناقابل یقین آوازوں کو واضح طور پر سنا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہاں سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد تکلیف کی شدت کے ساتھ چلا رہے ہیں ڈاکٹر ایزا کوو نے مزید بتایا کہ ہم نے اس سانحے کے بعد خوفزدہ ہوتے ہوئے اس پر کام بند کر دیا ڈاکٹر ایزا کوو نے بعد ازاں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اشتراکی یعنی کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے میں دوزخ جنت یا کسی آسمانی کتاب پر یقین نہیں رکھتا لیکن سائستان ہونے کی وجہ سے اب مجھے جہنم کے وجود پر ایمان لانا پڑا ہے اس نے کہا کہ اگرچہ یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ ہم اس خوفناک دریافت کے بعد سکتے کے عالم میں تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ سنا اور لوگوں کو کیا بیان کیا ڈاکٹر نے کہا کہ میں اور میری ٹیم ہم سب اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ یقیناً وہ کنواں کسی جہنم کا دروازہ تھا اس نے کہا کہ اس کا ٹمپریچر غیر متوقع طور پر دو ہزار ڈگری تک پہنچنا فطری اصولوں کے خلاف تھا ناظرین اس واقعے کی خبر اس وقت جنگل کی آگ کی طرح انسانی معاشرے میں پھیل گئی جب فنلینڈ کے ایک اخبار نے اس سٹوری کو تفصیلات کے ساتھ شائع کیا اور پھر لوگوں کے درمیان اس پر بیعث مبایسے کا آغاز ہو گیا جو کہ مختلف آراء کی صورت آج بھی مہوے گردش ہیں لیکن اس پر ہونے والی کوئی بھی سائنسی تحقیق حتمی طور پر اس واقعے کی حقیقی وضاحت کے قابل نہیں ہو سکی اخبار کہتا ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ واقعہ حقیقی ہے یا کہ محض افوا لیکن سائیبیریا یا ریشن حکومت نے آج تک اس کی تردید یا تائید پر کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا دوستو اسی نو کا ایک اور واقعہ ایک فرانچیسی سمندری سائنسدان جیکی سٹوف سے بھی منصوب کیا جاتا ہے جس نے مرنے سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پانی کی انتہائی حد تک گہرائی میں جانے کے بعد میں نے بھی سمندری غاروں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی جس کے بعد میرے خوف نے مجھے اس سمت جانے کی اجازت نہیں دی موسیقا